اوز باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز زنتقام صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل لقدتا من لسانی افقبو قولی اللہم ربنا لہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و تردع اللہم ربنا آنس وحشکنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذکردہ منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوتہ وانا اللیل وانا النار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین الافلامین یہ حروف مقتعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز بھی ہم کر چکے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یہ الفاظ آیت القرصی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک عظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اس میں آدم کونسا ہے کچھ اشارے کیے جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلت القرر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے تا ہی ان کے ساتھ نہیں بتایا وہ کونسی تاکہ تلاش کرو زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ تین سورتوں میں ہیں سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں اور سورہ تاہہ میں وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں سورہ بقرہ میں آیت القرسی میں آئے ہیں آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں اور سورہ تاہہ کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں نزلہ علیکل کتاب بالحق اس نے نازل فرمائی ہے اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو الحی ہے القیوم ہے اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس کلام کی عظمت کی طرف کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے کس نے ہوتا رہا ہے نزلہ علیکل کتاب بالحق اس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب اے نبی آپ پر حق کے ساتھ اور یہاں نورتی ہے نزلہ ہے نزلہ ینزلو تنزیلن انزلہ نہیں آیا ہے مصدق اللہ ماں بیدہ یدائے ہیں اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہیں تورات اور انجیل اور یہ کہ دو اعتبارات سے تصدیق ہے کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی کہ وہ اللہ کی کتابیں تھی جن میں تحریف ہو گئی لیکن یہ کہ قرآن اور حضور مصداق بن کر آئے ہیں ان پیش انگوئیوں کا جو ان کتابوں میں تھی اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی وَأَنزَلَ الْفُرْقَانُ اور اللہ نے فرقان اتارا فرقان قرآن مجید کے لیے بھی ہے فرقان تورات کے لیے بھی ہے فرقان موجزات کے لیے بھی ہے ہر وہ شیع یوم الفرقان ہم سورہ انفال میں پڑھے گی غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا جو شیع بلکل مبرہن کر دے حق و باطل کے مابین امتیاز قائم کر دے وہ فرقان ہے لیکن یہاں اب تحدید کا انداز ہے دھمکی کا انداز ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ یہ دنیا کی دوسری کتابوں کا معاملہ نہ سمجھو کہ اسے مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں نہیں مانا تب بھی کوئی حرج نہیں اگر پڑھنے پر تب بھی راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں نہیں راغب ہے تو مت پڑھو کوئی الزام نہیں یہ کتاب ویسی نہیں بلکہ یہ کتاب تو اب اگر نہیں مانوگے ایمان نہیں لاؤگے تو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَزَابٌ شَدِیدٌ تو ان کے لئے بہت سخت صدا ہوگی وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامٌ اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا ہے یہ لفظ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رعوف ہے رحیم ہے شفیق ہے غفور ہے ستار ہے لیکن ساتھی شدیدٌ ذُنْتِقَامٌ بھی ہے عزوزٌ ذُنْتِقَامٌ بھی ہے شدیدُ الْعِقَابِ بھی ہے یہ دونوں شانِ اللہ کی ذہن میں رہنی چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْفَعْ لَهِ شَئِنْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الصَّبَاءِ یقِنًا اللہ پر کوئی شئے مخفی نہیں ہے نہ آسمان کی نہ زمین کی هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَابِ كَيْفَ يَشَاء پہلی چیز اللہ کی علم سے متعلق تھی اور یہ اللہ کی قبلت سے متعلق ہے وہی ہے کہ جو تمہاری نقشہ کشی کر دیتا ہے صورت بنا دیتا ہے تمہاری ماں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے کسی کے پاس چوائش نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنائے لا الہ الا هو العزیز الحکیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ وہی العزیز ہے اور الحکیم ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ عَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ وَمُتَشَابِحَاتٌ وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی کسی کسی جگہ انزلہ کا نصبی آ جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے ردم کے اعتبار سے کیونکہ قرآن مجید کی اپنی ایک ملکوتی غناء ہے اس کی ایک موسیقی ہے دیوائن میوزک ہے تو اس میں جو ردم کے حوالے سے اگر ضرورت ہو تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جائیں گے مِنْهُ عَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ اس میں کچھ آیات تو ہیں محکم پختہ حکم جیسا کہ میں نے بتایا حکمت عقل کی پختگی محکم آیت پختہ آیت جس کا مفہوم بالکل واضح ہو جس کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو هُنَّ عُنُّ الْكِتَابِ اس کتاب کی جڑ اور اساس اور بنیاد وہی ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتٌ اور کچھ متشابے ہیں جن کا حقیقی اور صحیح صحیح مفہوم مؤین کرنا بہت مشکل ہے بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے یہ میں تفصیل سے تعارف قرآن کے زمین میں ارز کر چکا ہوں آیات الاحکام جتنی بھی ہیں وہ سب محکم ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ حرام یہ حالات لیکن یہ کہ جو بھی آیات ہیں جن میں بحث ہے عالم غیب سے اللہ کی ذات و صفات کیا تصور کریں اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کی کرسی اللہ کا عرش کیا تصور کریں اسی طریقے سے فرشتے عالم غیب کی شائع ہیں عالم برزخ قبر میں کیا ہوتا ہے اسی طرح عالم آخرہ جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے اس میں ہمارے ذہن کے قریب لاکر کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں اجمالی تصور قائم ہو جانا چاہیے اس کے بغیر تو راستہ سیدھا رہے گا نہیں آدمی کا لیکن ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہیے تو دوسرے درجہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فیزیکل فینومنہ بھی یہ بھی ایک وقت تک رہے ہیں آیات متشابہات میں سے لیکن رفتہ رفتہ جیسے یہ سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے ان میں سے بہت سے چیزیں اب محکم ہو کر سامنے آ رہی ہیں یہ گویا کہ شفٹنگ سینڈز کے معنی دیں کہ ان میں سے جو چیزیں بہت سے چیزیں واضح ہو گئیں جو پہلے واضح نہیں تھی لیکن اب بھی بعض چیزیں ہیں جیسے میں نے ارس کیا سات آسمان سے کیا مراد ہے کہ جو واضح نہیں ہے اب پر لیکن ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح تھی یہ بہت اہم ہے اصل جو ہے جرد کتاب کی اس لیے کہ کتاب کے بارے میں اس کر چکا ہوں کہ وہ ہی مجموعہ احکام کتاب جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا جہاں حکم آیا تو کتاب کی جرد اور اساس میں وہ وہی ہے وَأُخَرُوا مُتَشَابِحَاتِن فَأَمَّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُن تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کج ہوتی ہے اب وہ یہ ہے کہ وہ کوئی خاص بات نہیں نکالنی ہے تاکہ اپنی ذہانت و فتانت کا جو ہے ڈنکہ بجوایا جا سکے یا کوئی اور فساد پیدا کرنا ہے کوئی فتنہ پیدا کرنا ہے ذہن تیڑا ہو چکا ہے اب اس تیڑے ذہن کے لیے کوئی دلیل چاہیے قرآن سے اب وہ متشابہات کے چکر میں لگیں گے ان کے پیچھے پڑھیں گے کہ کسی کے مفہوم کو میں اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکوں فَأَمَّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُن فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحَمِنْ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان کے جو متشابہ ہیں ان میں سے ابتغال فتنہ تے یا تو فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں فتنے کی تلاش میں وابتغا تاویلِح اور تلاش کرنے کے لیے کہ اس کی اصل حقیقت اصل منشاہ اصل مراد کیا ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ حالانکہ ان کا حقیقی حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ اور جو لوگ علم میں ناسق ہیں پختہ ہیں جن کی جڑے گہری ہو چکی ہیں علم میں وہ کیا کہتے ہیں یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ہم امان اللہ آئے اس کتاب پر قرآن پر ایک کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے جو بات صاف سمجھ میں آگئی ہے اس پر عمل کریں گے جو بات پوری تر سمجھ میں نہیں آگئی ہے انتظار کریں گے لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَزَّكَّرُوا إِلَّا أُولُّ الْعَلْبَابِ لیکن یہ صحیح روش اور یہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی کہ جو ہوش مند ہیں اقل مند ہیں اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی اقل کی لیمیٹیشنز کو جان لیں میری اقل کی حدود کیا ہیں اقل کہاں تک جا سکتی ہے اگر انسان اپنی اقل کی حدود کو نہیں جانتا تو وہ پھر اُولُّ الْعَلْبَابِ میں سے نہیں ہے اقل بڑی شئے ہے لیکن یہ کہ اس کی حدود ہیں ایک حد سے آگے یہ اقل تجاوز نہیں کر سکتے مدرجہ اقل سے آگے کہ یہ نور چراغِ راہِ منزل نہیں ہے منزل تک پہنچانے والی شئے جو ہے وہ اقل نہیں ہے وہ قلب پہنچائے گا لیکن یہ کہ بہرحال اقل ایک روشنی دیتی ہے حقیقت کی طرف اشارے کرتے